حضرت امام علیہ السلام اللہ کے بندوں کو درس انسانیت دے ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص نے چھینک ماری بس امام علیہ السلام اللہ کے بندوں کے سامنے فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ کسی بھی خیر کی بات کے بیچ میں اگر چھینک آ جائے تو اللہ کے کرم سے وہ بات اپنی منزل ضرور پائے گی تب ہی تم جب بھی چھینکو تو اللہ کی حمد کیا کرو اللہ کا شکر کیا کرو اور وہ لوگ جس کے سامنے کوئی انسان چھینک مارے تو دوسرے انسان اللہ کی دربار میں دعا مانگے کہ اللہ اس پہ اپنی رحمت نازل کر اس پہ رحم کر اور ہم سب پہ رحم کر کیونکہ جب آدم علیہ السلام میں اللہ نے اپنی روح کو ڈالا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکی اور تمام فرشتے اللہ کی حمد کرتے ہوئے سجدے میں چلے گئے جو بھی انسان چھینک کے ساتھ اللہ کا شکر کرتا ہے تو وہ انسان اللہ کی دربار میں اپنی دعاوں کو قبول پاتا ہے اپنی دعاوں کو قبول پاتا ہے